اسلام علیکم دیئر سٹڈنٹس امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے سٹڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے 8 کلاس ماتھیمیٹکس کا لیکچر نمبر 18 آج ہم اس لیکچر میں ایکسسائس نمبر 5.7 کو سٹارٹ کریں گے جس میں ہم پروڈکٹ یعنی کہ ملٹیپلیکیشن کے کمسیپٹ کو ڈسکس کریں گے کوئیسن نمبر 1 میں کہہ رہا ہے فائنڈ دا پروڈکٹ آف دا فالوین جو دیئے کہ کوئیسن میں آپ کے پاس دو ویلیوز یا دو ٹرمز ہوں گی آپ نے ان کو ملٹیپلیک کرنا ہے فرسٹ کوئیسن میں دیکھیں اے پارٹ میں 12 ملٹیپلیک 34 ویلیوز اثر میں جن ویلیوز کو ملٹیپلیک کرنا ہے وہ 12 اور 34 ہے یہ جو سمال میں میری سائز کا جو 5 لکھا بھائی یہ بیس 5 کو شو کر رہا ہے سمپل آپ نے 12 کو اوپر رکھنا ہے سیکنڈ والی ویلیوز کو ملٹیپلیک کرنا ہے اور یہ بات ہمیں بتا کہ ملٹیپلیک ہمیشہ ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ سے پہلے کرتے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ میں کیا لکھا 4 کا ڈیبل 4 ملٹیپلیک ٹو 8 جب بیس 5 کے اندر 5 سے بڑی ویلیو آجے دو ویلیوز کو ہم جب ملٹیپلیک کر کے آنسر 5 سے بڑا آجے تو 5 والی ویلیو کسی ایکوال ہوتے 10 کے دو ویلیوز کو پلس کر کے اگر آنسر 6 آرہا تو وہ 11 کے ایکوال اگر 7 آرہا تو 12 کے ایکوال اگر 8 آرہا ہے دو ویلیوز کو پلس کر کے یا ملٹیپلیک کر کے کسی بھی طرح سے جب دو ویلیوز کا ریزرٹینٹ 8 ہوگا تو وہ 13 کے ایکوال ہوگا 9 14 اگر 10 آرہا دے گا تو 5 10 کے ایکوال ہے تو 10 کس کے برابر ہوگا 20 کے صرف 10 تک اول تو 10 تک جاتا نہیں ہے لیکن اگر جائے گا بھی تو آپ نے اس کی رینج کے 20 پھر 11 ہوگا تو 21 اس طرح سے 1 بائی 1 نمبر کا اضافہ ہوتا جائے گا اب یہ ملٹیپلیک آرہا کہ 48 آرہا ہے ہمیں بتا کہ 8 کسی بھی ایکوال ہے 30 کے تو 13 کا 3 نیچے لگے گا اور 1 کے اوپر 1 کیری ہو جائے گا 4 ملٹیپلیک ہے 4 4 اور 1 5 اب دیکھیں کہ دو ویلیوز کو ملٹیپلیک کر کے طرح ریزرٹینٹس کا 5 آرہا ہے تو 5 کسی بھی ایکوال ہے مرے پاس 10 کے تو یہاں پر لاس نمبر ہے اس لئے ہم یہاں پر 10 پورا لکھ دیں گے کیونکہ آگے نمبر کوئی نہیں 1 کے بعد 10 لکھی ہے اس کے بعد ہم نیکس 3 کو ملٹیپلیک کریں گے تو ہم 4 کی جگہ پر ایک سپیس چھوڑ دیں گے جس کی جگہ ہم کروس یا ہم 0 بھی لکھ سکتے ہیں 3 ملٹیپلیک 2 6 اب 6 کسی ایکوال ہے 11 کے سمپل 1 لگے گا اور 1 نیکس والے پر کیری ہو جائے گا 3 1 0 3 3 اور 1 4 اب 4 5 سے چھوٹی ہے تو 4 ایازیٹیز ویسے جا جائے گا لیننگ کا آکے نیکس پلس کریں گے 3 پلس 0 3 0 پلس 1 1 1 پلس 4 اب 4 پلس 1 کتنے ہوگے 5 اب 5 دو ویلیس کا پلس کیا ایزارٹن 5 آگیا تو 5 کی سکی ایکوال ہے 10 کے تو یہ لاس پر یہ 10 آ جائے کیونکہ اس سے پہلے باہر نمبر کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پر 10 پورا ایازیٹیز آ جائے گا 1 0 1 3 اور بریکٹس میں ہم اس کے بیس 5 کو شو کر دیں گے تو اس طرح ہم دو ویلیس کا مرڈیپلیکیشن یا پروڈکٹ بریجیلی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں بی پارٹ میں دیکھیں 32 مرڈیپلائی 14 اب یہ وہاں 5 میس پر انٹ ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر 5 بیس ہے یہ بیس ہے کہ اس کا کوئی شونی 32 اور 14 کو سیمپل مرڈیپلائی کر دینا 4 2 0 8 ہمیں بتا کہ 8 13 کے ایکوال ہے یہاں 3 لگے گا اور 1 نیکس والے پہ کہہ رہی 4 3s are 12 اور 1 13 اب جیسے جیسے ہم برہاتے جائیں گے 13 کی سکت والے گا 23 کے اب چونکہ یہ لاس والے نمبر ہے اس کے آگے نمبر کوئی بھی نہیں ہے تو 23 پورا آ جائے گا اسی طرح جب ہم 1 کو نیکس مرڈیپلائی کریں گے تو 4 کھی جائے گا ہمیں ایک سپیس چھوڑ دیں گے 1 مرڈیپلائی 2 2 آ جائے گا 1 مرڈیپلائی 3 3 آ جائے گا اب ہم ان دونوں کو پلاس کر دیں گے 3 پلس 0 3 3 پلس 2 5 اب دیکھیں دو ویلیوز کو پلاس کر کے 5 وہ آ گیا تو ٹینک کی ایک وال 0 لگا اور یہ نیکس ٹو کے اوپر 1 کیری ہوئے دیں گا 2 اور 1 3 3 اور 3 6 اب ہمیں اپنے پاس ایک والے ہیں 11 کی اب یہ لاس والے ہیں اس کا آگے کوئی بھی نمبر نہیں پلاس ہو رہے تو 11 پورا آجزز آ جائے گا 1 1 0 3 ریکس لگا کر کے 5 یہ اس کا ہمیں بس مرلیپلیگیشن کانسر ہوگا میدھر آپ کو آج کے لیکچر کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیے ہوگی آپ نے اس ایکسرسائز کے 1 5 پارٹس جن کے ہواب ایکسرسائز 2 پارٹس تک آپ نے تمام کوئیسٹنز کو آپ نے اسی کونسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کو سولف کرنا ہے اور تاکہ آپ اس کونسیپٹ کو پیکٹس کے زیادہ کرتے ہوئے آپ اس کونسیپٹ کو بہترین طریقے سے آپ گریپ کر سکیں تینکیو